وقاس باکر ذرا کوکلی مجھے بتائیں کہ اس حلقے کے مسائل کیا ہیں اور کیونکہ اس وقت ٹاؤن ناظم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو وہ بھی بتا سکیں گے کہ آپ کتنا صحیح بتا رہے ہیں کہ مسائل کیسے ہیں اور کیا اگر ایمکیو ایم پاکستان پچھلی پہلے بھی تھی یہاں پہ ایم این اے تھے ان کے محمد جاوید حنیف صاحب تو وہ کیوں نہیں پرفارم کر سکے اگر مسائل ہیں تو وہ ذرا بتائیں ہمیں جی بہت شکریہ آپ کا اس وقت جو کہ ہم بات کریں کہ ذرا قورنگی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے لے کر اس سے پہلے جتنے بھی عام انتخابات ہوئے ذرا قورنگی کی قریباً تمام ہی نشستوں پر متحدہ قومی مومنٹ کو قومی و صوبہ اسمبلی میں کامیابی ملی اس حلقے کے منتخب نمائندوں کا تعلق بالعموم متحدہ قومی مومنٹ سے رہا لیکن این اے دو سو تینتیز جو کہ لانڈی اور قورنگی کے کچھ علاقوں پر مشتمل حلقہ موجودہ حلقہ بندی کے بعد ہے اس حلقے کا میرے جو دیرینہ مسئلہ ہے دس لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی کا یہ حلقہ انتخاب ہے کراچی کا جو کہ کراچی میں چند بڑے حلقوں میں شمار ہوتا ہے اس حلقہ انتخاب میں کوئی ایک سرکاری جامعہ نہیں ہے اس لانڈی اور قورنگی کا علاقہ ہے اور ایمکیم کا مضبوط ترین گڑ سمجھا جاتا ہے انیس سو بیانوے کے آپریشن کے بعد کے وقت بھی متحدہ قومی مومنٹ اس حلقے میں مقبول اور مضبوط رہی اس کے باوجود اس حلقے کا جو دیرینہ مسئلہ اور ایمکیم کی اگر ہم بات کریں تو ایمکیم کی بنیاد ہی کراچی میں ینورسٹی نہ ہونے کی تھی اور اس حلقہ انتخاب میں جو دس لاکھ کی نفوس پر مشتمل آبادی کا حلقہ ہے یہاں پر کوئی سرکاری جامعہ نہیں ہے گرز کالیجز کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر گرز کالیجز جو درکار تعداد ہے اس کے مطابق نہیں ہے سرکاری اسکولوں کی پرائمری سیکنڈری اور ہائی اسکولوں کی جو حالت زار ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اور ناقبل بیان ہے کہ وہاں پر کسی طور پر بھی کوئی بچہ کوئی طالب علم اسکول میں جانے جیسے اسکول کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر جائے کراچی کے جو سب سے دیرینہ مسائل ہیں سیوریت کے مسائل وہ اس حلقہ انتخاب میں لانڈی کورنگی میں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں پانی کی ادم فرامی کی شکایت کی بات کی جائے یہ پانی جو دستیاب پانی اس حلقہ دلہ کورنگی کے لیے اور اینہ 233 میں شامل علاقوں کے لیے اس کی منصفانہ تقسیم کا مسئلہ ہے وہ یہاں پر بھی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا بھی ہم چاند پر جانے کی بات کر رہی ہے اور اس سے بھی آگے کہ اب یہ ٹیکنالوجی ہو چکی ہے کہ کراچی کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کچھرہ اٹھائے جانے کا ہے صفائی سترائی کا ہے گزشتہ پندرہ برسوں میں پیوز پارٹی کے پاس تسلسل سے حکومت رہی اور اقتدار رہا اور بلا شرکت غیرے ان کے پاس کوئی روکٹوک کے بغیر اقتدار تھا لیکن کچھرہ اٹھانے کا سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی نظام نہیں بنایا جا سکتا اور آج بھی سن سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورٹ ضرور موجود ہے اس میں افسر شاہی موجود ہے اخراجات ہو رہے ہیں ڈالروں میں اس کی پیمنٹ مختلف نہیں لیکن کوئکلی کوئکلی وقاس کوئکلی تو اس کے آپ چلیں وہ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ یا جو بھی ہیں تنخواہیں مل رہی ہیں سب کچھ لیکن آپ ان تمام چیزوں جو آپ نے آئیڈنٹیفائن کی ہیں ان کا مین قصوروار جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں دیکھیں چونکہ پاکستان میں جو بھی موجودہ انتخابی نظام ہے جو کہ قومی صوبہ ایسنگلی کے ارکان کا طریقہ کار ہے نہیں نہیں ہاں یا نہ ایم این اے اور ایم پی اے ایم این اے اور ایم پی اے رسپونسبل ہیں نا بلکل وہی لوگ ہیں سہی بلکل صحیح وقاس اب آپ نے بتایا کہ یہ مسائل ہیں اور پھر آپ نے بتایا کہ فیوریٹ ابھی ایم پاکستان ہی ہے مطلب ہمارے جو حنیف صاحب ہیں یہی فیوریٹ ہیں اس وقت اور ابھی جو عبدالجمیل صاحب نے با بتائی کہ ان کی ہی طاقت رہی ان کے پاس طاقت رہی گورنرز ان کے پاس رہے پھر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلب ساتھ بھی رہے پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ساتھ رہے اور اس کے باوجود اگر یہ مسائل آج وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام لگا کر اس بات سے مبرہ ہو سکتی ہے کہ جناب ہمارا قصور نہیں ہے ہمیں پیسے نہیں ملے اس لیے ہم یہ سیورے صاف پانی سکول کالجز اور میڈیکل کالجز وہ مکمل نہیں کر سکا ذرا کوئکلی بتائیے گا کیونکہ پھر مجھے اس پر جواب بھی لینا عبدالجمیل صاحب نے جس بات کا ذکر کیا یہ بات بلکل حقیقت ہے لیکن 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر الیکشن لڑا تھا 2018 تک ان کی ایکویشن پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی کسی قدر رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن جو گزشتہ دو عدوار پیویس پارٹی کے سندھ حکومت کے گزرے ہیں اس میں متحدہ قومی مومنٹ چونکہ پیویس پارٹی کے ساتھ اتحادی نہیں تھی بالخصوص کراچی میں جو تعلیمی منصوبے ہیں ترقیاتی منصوبے وہ بھی سیاست کی نظر ہوئے کورنگی میں جاوید انیف صاحب نے جس کا ذکر کیا میڈیکل کالج کی اسکیم جب 2008 اور 2013 کی حکومت میں پہلی مرتبہ پیویس پارٹی اور ایمکیم اتحادی بنے تھے اس وقت وہ اسکیم ڈاکٹر سغیر اس وقت ایمکیم کے وزیر صحت تھے انہوں نے وہ اسکیم میڈیکل کالج کی کورنگی میڈیکل کالج کی دی تھی اس کے بعد وہ عمارت مکمل تعمیر ہوتی رہی پانچ سال تھا اور اس کے بعد آج دن تک وہ کالج فنکشنل نہیں ہو سکا ابھی جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی اور پی پیس پارٹی اور ایمکیم دوبارہ اتحادی بنے تو ڈاکٹر آزرا فضل پیچھو اس میں وزیر صحت تھی انہوں نے کورنگی میڈیکل کالج کا ایک رسمی سا افتتا کیا تو یہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کی اور ان کی شراکت اقتدار کی بہرحال ایک صورتحال رہی ہے کہ کسی طور پر بھی جو ہم نے مسائل کی نشان دے کی وہ بالکل حقیقت بات یہی ہے کہ سوائی حکومتوں نے ایمپلیسٹ کرنا ہے اگر ایمپی ایمپی ایمپلیسٹ فنگ لے کر آ جائے وقاس ایک منٹ پونے چار سال ایمکیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی ساتھ تھے سندھ میں سندھ میں حکومت چونکہ پیپلس پارٹی کی تھی اور مرکب میں پی ٹی آئی اور ایمکیو ساتھ تھے لیکن جو مرکب میں قیادی ہونے کی وجہ سے صبحی حکومت ان کے نہ وہ کام کر رہی تھی نہ صبحی حکومت کے کام مرکب میں ہو رہی تھی وفاق میں یہ ساتھ تھے موجود تھے نا وفاق میں اور سندھ میں بھی اکٹھے ہی تھے حکومت پیپلس پارٹی کی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو وعدے کیے تھے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں جو وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی پورا کیا ایمکیو پاکستان نے دیکھم متحدہ قومی مومنٹ نہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات جن منشور اور جن وعدوں اور جن ناروں پر جیتا تھا وہ پورا نہیں کر سکی اور اس کی کوئی بھی وجوہات آج ایمکیو اپنا ذکر کرے لیکن کورنگی کا مسئلہ یہ کراچی کے بلوموم مسائل حل نہیں ہو سکے عام آدمی کے لیے اس کو کوئی وہ نہیں ہے اور پھر دوسرا ٹی ایل پی والا ایشو بھی مجھے بتائیں کہ ابھی آج کل کی ہمیں نہیں معلوم پرسوں کا نہیں معلوم انتخابات کے دن کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم آج اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ایل پی جو کہ دوزار اٹھارہ میں دوسری پوزیشن پہ تھی دیکھیں یہ کورنگی کا جو اینہ دوستو تینتیس کا حلقہ انتخاب ہے پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار سے اس میں ہلکے انتخاب میں موجود ہیں جنہوں نے حق کے رائدہ ہی استعمال کرنا ہے گزشتہ تمام انتخابات میں متحدہ قومی مومنٹ پتنگ کے نشان سے اس ہلکے سے کامیاب ہوتی رہی ہے اور آج بھی ان کی پوزیشن جب ہم بات کر رہے ہیں تو کافی بہتر ہے دیگر کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ بہتر وہ پوزیشن پہ ہے اور ایمکیم کی محفوظ نشستیں ہیں جو کراچی میں شمار کی جاتی ہیں ان میں یہ ایک انہیں 233 موجود علقابندی کے مطابق شامل ہے اس سے میں شامل دونوں صوبائی نشستیں بھی ایمکیم کے لئے دیگر جماعتوں کی امیدواروں کی بنسبت قدر آسان اور محفوظ نشستیں ہیں دلچس صورتحال دوہ دار چوبیس کے انتخابات میں یہ ہوگی کہ اس ہلکے انتخاب میں خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو خواتین ووٹرز کی تعداد دو لاک چیلیس ہزار ہے تو وہ اگر بڑی تعداد میں ووٹرز ٹرن آؤٹ رہتا ہے اور 35 فیصد سے زیادہ اس ہلکے انتخاب میں ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو شاید ایمکیم کے لئے کچھ صورتحال مختلف اور کچھ مشکل ہو سکتی ہے لیکن ہماری جو ایز و اسپیک جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں متحدہ قومی مومنٹ کا مقابلہ تحریک لبیک پاکستان سے ہے پھر دوسرا مہاجر قومی مومنٹ کے رفیو الدین فیصل جو کہ اس ہلکے میں جب زمنی انتخاب ہوا تو اس میں بھی تیسرے نمبر پر رہے ان کے ساتھ ہوگا جماعت اسلامی کی بھی اس ہلکے انتخاب میں لانڈی میں ایک پریزنس موجود ہے لیکن اگر ہم مجموعی صورتحال کی انتخابی صورتحال اور سیاسی صورتحال کی بات کریں تو متحدہ قومی مومنٹ تحریک لبیک پاکستان اور مہاجر قومی مومنٹ کے ساتھ پھر جماعت اسلامی کا نمبر آتا دیگر جو اس ہلکے انتخاب میں پیوز پارٹی اس میں اس ہلکے انتخاب میں اس طرح کی ایسی پوزیشن نہیں ایک صوبائی نشیس پر پی ایس نائنٹی تھری پر کچھ ان کی امیدواروں ان کے ایسے ہیں کچھ یونین کمیٹیز ایسی ہیں جامر پیوز پارٹی کا مضبوط ووڈ بینک ہے لیکن پیوز پارٹی نے بھی ایک غیر معروف اپنا کنڈیڈیٹ اس این اے 233 پر نومنٹ کیا ہے تو جس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے گمان کیا جا سکتا ہے کہ پیوز پارٹی کو اس قومی انسیمڈی کے نشیس پر نہ زیادہ توقع ہے اور نہ کوئی ان کی خاص دلچسپی خاص دلچسپی ہے بلکل صحیح